اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اب میں ہوں مزمبل مصطفی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل بذ میں نیر چینل بذ میں نیر اب آپ تک علماء کرام اولیاء کرام کے فیوزات ان کے معمولات ان کی تعلیم کو پھیلانے کی پوری پوری کوشش کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مسائی کو مختصر و چھوٹی سی مسائی کو قبول و مقبول فرمائے اب آپ اگر آپ اولیاء کے فیضان سے مستفید ہونا چاہتے ہیں اور اولیاء کرام کے احوال زندگی کو جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل بذ میں نیر کے ساتھ بذ میں نیر چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کو دبا دیں شیئر کریں لائک کریں اور کومیٹس میں ہمیں آپ کے کومیٹس کی بھی انتظار رہے گی اب آپ آج جس عظیم شخصیت کی بات کرنے چلے ہیں وہ امام اہل سنت غزالی زمان رازی دوران حضور قبلہ سید احمد سید قاذمی شاہ صاحب اب آپ یہ چند سوالات ہیں غزالی زمان کا اصل وطن کون سا تھا غزالی زمان نے تلیم کہاں کہاں سے اصل کی غزالی زمان کہاں کہاں پڑھاتے رہے جمعیت علماء پاکستان کی بنیاد کابڑا لی گئی آپ کو دستار فضیلت کن عظیم ہستیوں نے بندھوائی دوران تلیم اپنے اساتذہ کو آپ نے کس طرح متاثر کیا اور اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا جمعیت علماء پاکستان کی بنیاد غزالی زمان نے کیسے ڈالی تنظیم المدارس کی بنیاد کابڑا کیسے ڈالی اور حضور قبلہ غزالی زمان کو وفات کیسی فوت کیسے ہوئے آب آب یہ امروہو کا شہر ہے ممتاز عالم دین سید محمد مختیار کازمی کا گھر ہے تیرہ مارچ انی سو تیرہ ہے بمطابق چار ربیو سانی تیرہ سو اکتیس ہجری ہے ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے جس کا نام والدین احمد سید رکھتے ہیں ابتدائی تلیم گھر سے آسل کی والدہ بہت بڑی عالمہ تھی پورا گھر اولو ماں کا گھر تھا گھر کا محول علمی مذہبی ابتدائی سے عبادت کی طرف راغب گھر کے جس فرد کو دیکھو وہ علمی گفتگو کر رہا ہوتا سید احمد سید کازمی یہ بچہ اس محول میں پرورش پاتا ہے انیس سو انیس آتا ہے اس بچے کی عمر چھے سال ہوتی ہے والد محترم سید محمد مختیار کازمی انتالیس سال کی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں آپ کی پرورش آپ کی والدہ محترمہ کرتی رہی تعلیمی نگہداشت آپ کے بھائی جو ممتاز اور معروف عالم دین تھے اور جن کو سلسلہ آلیہ چشتیہ سابریہ کی خلافت بھی ملی ہوئی تھی وہ اس وقت شاہ جہاں پر کے مدرسہ جامعہ بہر العلوم میں تدریس درس و تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے تھے لہذا یہ بچہ احمد سید کازمی اپنے بھائی علامہ سید محمد خلیل کازمی کے دست حق پرست پر بیت کرتا ہے اور ان کے مدرسہ میں زیر تعلیم ہو جاتا ہے یہ بچہ احمد سید کازمی علمی اعتبار سے بہت ذہین فتین پرنڈے کے دوران ایسے ایسے سوالات کرتے کہ اساتذہ بھی حیران ہو جاتے تھے اپنے اسباق کو باقی طلبہ سے بہت جلد یاد کر لیتے حافظہ بلاکہ تھا بہت تیز حافظہ تھا لہذا آپ اپنے باقی ساتھیوں سے بہت آگے چلے گئے یہ انیس سو انتیس ہے جامعہ بہر العلوم آج جلسہ دستار فضیلت منقض ہے سید شاہ حسین شرفی مولانا نیم الدین مراد آبادی علامہ نصار احمد خانپوری صدارت پر برجمان ہے یہ بچہ احمد سعید جس کے عمر ابھی سولہ برس ہے جب دستار بندی ہونے لگتی ہے ممتاز آلے مدین مولانا نیم الدین مراد آبادی جس کا نام آج بھی علم کی دنیا میں مستند بانا جاتا ہے نے کچھ سوالات کیے سولہ سالہ احمد سعید کازمی فورا جوابات دیتا ہے اور ایسے جوابات دیتا ہے کہ علامہ نیم الدین مراد آبادی جیسے عالم الدین کو حیران کر دیتا ہے مولانا نیم الدین مراد آبادی خوشی سے ماتھا چونتے ہیں آپ کے بھائی آپ کے برشد اور آپ کے استاد علامہ سید محمد خلیل کازمی آپ کو گلے لگا لیتے ہیں خوشی سے علامہ شاہ حسین شرفی مولانا نیم الدین مراد آبادی علامہ نیم الدین مراد آبادی علامہ نیم الدین مراد آبادی دستار بندی فرماتے ہیں دستار فضیلت کے بعد انیس سو نتیس میں آپ لہور چلے آتے ہیں یہاں عظیم عالم الدین صوفی بزرگ سید دیدار علی شاہ اور ممتاز عالم دین سید احمد ابل برکات احمد شاہ اکاورین کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیتی ہیں اور یہ انیس سو نتیس ہے لاہور کی قدیمی درسگاہ ہے جس کا نام جامعہ نومانیہ ہے سید احمد سید کازمی اس درسگاہ کا ویزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں ممتاز عالم دین علامہ محمد جمال درس دے رہے ہوتی ہیں درس میں آب بیٹھ جاتے ہیں درس کے آخر پر سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے سید احمد سید کازمی سوالات کرتے ہیں کہ علامہ محمد جمال کو حیران کر دیتی ہیں کھڑے ہو کر گلے لگاتے ہیں اور جامعہ نومانیہ میں درس کی پیش کش کرتے ہیں جسے آپ فوراں قبول کر لیتے ہیں جوں آپ جامعہ نومانیہ میں تدریس کے فرائض سر انجام دینے لگتے ہیں آپ کے علم کا ڈنکہ بجتا ہے ہندوستان میں پورے ہندوستان میں آپ کا ڈنکہ بجنے لگتا ہے آپ کے جہو جلال کا چرچہ ہو گیا بہت کا مرسہ میں آپ اروج کی بلندیوں کو چھوڑنے لگے انیس سو اکتیس اپنا آبائی وطن یاد آیا واپس امروہو چلے گئے وہاں پر مدرسہ محمدیہ میں چار سال تک آپ پڑھانے لگے یوں امروہو اور اس کے گرد و نواہ میں بھی آپ کے علم کے چرچے ہونے لگے انیس سو پینتیس میں اور انیس سو پینتیس کے عوائل میں اکارہ کے حکیم جان عالم کے بے حد اسرار پر اکارہ شریف تشریف لائے جہاں پر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور اشاعت اسلام کا سلسلہ شروع کیا جہاں سے آپ کو بہت مقبولیت ملی اب اب یہ انیس سو پینتیس ہے انیس سو پینتیس کے آواخر میں حضرت خاجہ غریب نواز کا عرص ملتان شریف میں منایا جاتا ہے ایک تقریب منقیت کی جاتی ہے جس میں خصوصی خطاب کے لیے علامہ سید احمد سید کازمی صاحب کو مدعو کیا جاتا ہے آپ تشریف لاتے ہیں دوسرے علماء بھی خطاب کرتے رہتے ہیں آخری خطاب سید احمد سید کازمی صاحب کا ہوتا ہے آپ کے عمر اس وقت بائیس سال تھی بزرگ علماء سننے والے ہیں آپ نے خطاب فرمانا شروع کیا سہر انگیز خطاب تھا علماء علم کے سمندر کی نہ تھمنے والی لہروں کو دیکھ رہے تھے حاضرین کے دل نور بارفت سے جگ مگانے لگے خطاب کے بعد علماء و مشایخ نے ملتان میں سکونت کی دعوت کی اور اسرار کیا کہ آپ ملتان کی ہوکر رہ جائیے آپ نے دعوت قبول کر لی اور ہمیشہ کے لیے ملتان شریف کی ہوکر رہ گئے ملتان کو اپنا مسکن بنا لیا اور اپنے گھر میں درس و تدریس شروع کی ساتھی مسجد حافظ شیر بیرون لہاری دروازہ میں درس قرآن بھی آپ دیا کرتے تھے درس قرآن کا سلسلہ بہت مقبول ہوا مسجد میں جگہ نہ ہوتی تھی سارا ملتان درس سننے کے لیے آ جاتا اپنے بھی آتے اور مخالفین بھی آتے مخالفین آپ سے سوالات کرتے اور آپ ان کا جوابات دیتے علامہ احمد سید کازمی ملتان کو اپنے مسلک کا قلعہ بنانا چاہتے تھے اور وہ مد مقابل جو تھے درس میں آتے اور مکمل تیاری کر کے آتے تھے سوالات کرتے علامہ احمد سید کازمی وہ جوابات دیتے کہ ایک علم کا سمندر ہوتا جو رکنے کا نام تھمنے کا نام نہ لیتا تھا لہذا چند دنوں کے بعد غیروں نے جان لیا کہ احمد سید کازمی کے سامنے ہمارا کام نہیں ہے اور آنا چھوڑ دیا اس دورانہ پر قاتل آنا حملے بھی کرائے گئے اپنوں نے محبتوں سے نبازا اور غزالی زمان اور رازی دوران کے خطابات اتا کیے انیس سو چوالیس میں آپ کے درس میں لوگوں کا جمع غفیر ہوتا جگہ نہ ہوتی لہذا آپ نے ایک جگہ خریدی اور اپنا مدرسہ مدرسہ انوار الالوم ملتان قیم کیا جو شروع دن سے آج تک اہل سنت کو ہر سال بڑی تداد میں علماء دیتا ہے انیس سو اٹالیس علماء و مشایخ کا عظیم الشان کنونشن منقض ہوا جمعیت علماء پاکستان کی بنیاد ڈالی گئی غازی کشمیر ابو الحسنات محمد احمد قادری کو صدر حضور قبلہ غزالی زمان رازی دوران احمد سید قادمی کو نازمِ عالی مقرر کیا جاتا ہے انیس سو تریپن میں تحریک ختمِ نبوت میں ولولہ انگیز کردار ادا کیا بلاخر مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا انیس سو تریسٹھ میں محکمہ و کاف کی طرف سے جامعہ اسلامیہ بہاولپور میں شعبہ حدیث کے سربراہ کے طور پر آپ کی تیناتی کی گئی انیس سو چھتر میں تحریک نظامِ مصطفیٰ میں آپ نے نمائیہ کردار ادا کیا انیس سو اٹھتر میں ملتان میں سنی کانفرنس منقض کی گئی جس میں جمعیت علماء پاکستان کے ساتھ دینی فقیحی امور کی بجاوری کے لیے غیر سیاسی تنظیم جماعت اہل سنت کا قیام عمل میں لائیا گیا علامہ قادمی صاحب کو جس کا صدر بنایا گیا مدارس اور درس نظامی کی اصلاح و تنظیم کے لیے تنظیم المدارس اہل سنت کی بنیاد جالی آپ کے علمی کارناموں میں سے ایک بہت بڑا کارنامہ قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ ہے جو کہ البیان کے نام سے معروف ہے آباب آسمان علم کا آفتاب پچیس رمضان المبارک شب قدر کی رات سبحان اللہ کیا خوبصورت رات کا چناؤ کیا پچیس رمضان المبارک چودہ سو چھے ہجری بمطابق انیس سو چھاسی میں علماء کی بہت بڑی جماعت عطا کرنے والے امام اہل سنت نیلِ گگن کی بلندیوں پر پہنچ کر ہم سے بچھڑ گئے اللہ پاک آپ کے مزارے پور انوار پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اپنے اس چینل باز میں نئیر کو ضرور سبسکرائب کریں بیل ایکن کو دبا دیں اور شیئر کریں